آئی آئی چندریگر روڈ سے مستثل بڑا قدیمی برنز گارڈن کے ایم سی کا وہاں پر موجود ہوں ماضی میں یہ تھا تو بڑا قدیمی بڑا پرانا پارک باغ لیکن یہ بڑا خستہ حالی کا شکار تھا اس کی پروپر ایکسیس نہیں تھی اس کو لک آفٹر نہیں کیا جارہا تھا تو کیم سی نے پچھلے دنوں جب فیصلہ کیا کہ کراچی کی اوپن سپیسز کو اوپن سپیسز کو ٹھیک کیا جائے ان کے دروازے کراچی کے شہریوں کے لیے کھولے جائیں تاکہ کراچی کھلی فضا میں آکے انجوائی کر سکے لطف اندوز ہو سکے اس سلسلے میں آپ کو یاد ہوگا بلکل اس پارک کے ایک سائیڈ پہ سندھ حکومت نے پیپل سکوئر بنایا جہاں پہ بڑا خوبصورت ایک اربن سپیس شہریوں کے لیے ہے پارکنگ کی بیسمنٹ انڈرگراؤنڈ پارکنگ فسیلٹی ہے اس کے اندر جس سے ہر ہفتے ویکنڈ پہ پندرہ سے بیس ہزار لوگ اس پیپل سکوئر کا وزٹ کرتے ہیں تو ہم نے فیصلہ یہ کیا کہ جہاں وہ پیپل سکوئر ہے اس کے ساتھ ساتھ یہ جو خوبصورت قدیمی انیس سو ستائیس کا برنز گارڈن ہے اس کی ایکسیس کو یقینی بنایا جائے اس کی کنڈیشن کو بہتر بنایا جائے اس کو ریہابلیٹیٹ کیا جائے تاکہ شہری جہاں اس پیپل سکوئر کا رخ کرتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ اس خوبصورت برنز گارڈن کا وزٹ کریں یہاں پر ایک میوزیم ہے اس میوزیم کا وزٹ کریں تو ہم نے اس پارک کو ریہابلیٹیٹ کرنے کا پروسیس سٹارٹ کیا اور اچھی چیز یہ ہے کہ جہاں اس پارک کو ہم نے بہتر بنایا اس کی کنڈیشن کو امپروف کرنا شروع کیا نئی پلانٹیشن کی اس کے ساتھ ساتھ اس کے اطراف میں پروپر ایک واکنگ ٹریک ہم نے ڈیویلپ کیا تاکہ یہ جو ہماری گنجان آباد پرانے شہر کی آبادی ہے جس میں صدر بھی ہے چندریگر روڈ بھی ہے بانچ روڈ بھی ہے یہاں کے لوگ اپنے گھروں سے فلیٹوں سے باہر نکر کے اس کھلی فضاء کو آکے انجوائی کر سکے لطف اندوز ہو سکے تو ہم نے اس پارک کو بہتر بنایا اور اس پارک کی اب دو نئی انٹرنسز کو بھی اسٹیبلش کیا ہے ایک انٹرنس یہ جو کہ ڈاکٹر زیاودین احمد روڈ اور چندریگر روڈ کے ساتھ بلکل نئی انٹرنس ایک واتر فال کے ساتھ راکری کے ساتھ خوبصورت لانڈسکیپنگ کے ساتھ ہم نے ڈیویلپ کی ہے اور دوسری ہم نے سندھ سیکریٹریٹ کی سائٹ سے یا سندھ اسیمبلی کی سائٹ سے انٹرنس ہے اس کو ہم نے ڈیویلپ کیا ہے اور تیسری انٹرنسز کی پیپل سکوئر کی جانب سے جس کو ابھی ہم ڈیویلپ کرنے کے پروسیس میں ہے اس ووکنگ ٹریک پلانٹیشن ان تمام چیزوں کے ساتھ ساتھ اسی برنز گارڈن سے مستصل ایک بڑا خوبصورت تیریز گارڈن بھی ہے جو کہ اگین انگریزوں کے زمانے کا بنا ہوا تھا تباہالی کا شکار تھا کچھرہ گند وہاں ہوتا تھا اس کو بھی ہم نے ریہابلیٹیٹ کیا ہے پرانے سٹرکچر کو ایز اٹل رینے دیا اور خوبصورت پلانٹیشن گرینری کو یقینی بنائے تاکہ لوگ آئیں لطف اندوز ہوں کھلی فضاء میں بیٹھیں تصفیر وغیرہ سیلفی کھیچیں یا کچھ ہمارے دو جو ٹک ٹاک کرتے ہیں وہ ٹک ٹاک کریں تاکہ لوگوں کے لیے ہیلڈی ایکٹیوٹیز میں ہم ان کو انکریج کر سکیں میں بتانا چاہوں گا کہ کوئی نئے وسائل کوئی نئے اختیارات نہیں ہے وہی کیمسی ہے وہی بلدیاتی ادارے ہیں وہی افسران ہے صرف نیت میں تبدیلی آئی ہے اور وہ پوزیٹیف تبدیلی آپ کو عملی اعتبار سے دیکھنے میں نظر آ رہی ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ترجیحات ان ایریاز میں جہاں پر مادی میں کام نہیں ہوتا تھا ترجیحات ان ایریاز کی ہیں جہاں پر لوگ مادی میں ان کو اگنور کرتے تھے اب ان ایریاز میں پارکوں کو اوپن سپیسز کو واپس دیولپ کیا جا رہا ہے اور شہریوں کے لیے کھولا جا رہا ہے اس کے ساتھ ساتھ چونکہ اب سردی کے دن اختتام کی طرف ہیں اور بہار کا سیزن سٹارٹ ہو رہا ہے تو آج کے دن سے میں نے پلانٹیشن ڈرائیف کا بھی ابتدا کیا ہے اور اسی برنز گارڈن کے اندر ایک پورشن کو ہم نے پھلوں کے درختوں کے لیے مختص کیا ہے فروٹ گارڈن ہم اس کو بنا رہے ہیں اور آج ہم نے چیکو کی پلانٹیشن اس کے اندر کی ہے اور انشاءاللہ آنے والے دنوں میں اسی طرح کراچی کے مزید پارکوں میں ہم سٹوڈنٹس کو انوالف کریں گے یوت کو انوالف کریں گے بچوں کو انوالف کریں گے تاکہ وہ بچے آئیں ان پارکوں کو اڈاپٹ کریں ان درختوں کو اڈاپٹ کریں اور ہم اس سوچ کو جاگر کر سکے کہ درخت ہماری آنے والی نشنوں کے لیے کتنے اہم ہیں کتنے ضرور ہیں اور بالخصوص یہ درخت جیسے صدقہ جاریہ دینی اعتبار سے ان کو قرار دیا جاتا ہے میں سمجھتا ہوں یہ جو پھل والے درخت ہیں اس میں اب ہم کوشش یہ کر رہے ہیں کہ ان پھل والے درختوں کو اس لیے بھی لگا جائے کہ غریب آدمی جس کو وہ پھل میسر نہیں ہوتا وہ ان پھلوں سے پھر مستفید ہو سکے اور میں بتانا چاہوں گا کہ جہاں جہاں نئے پارکوں کا مفتتہ کر رہے ہیں وہاں پر ہم ایک ویجیٹیبل گارڈن بھی کھول رہے ہیں آپ کو یاد ہوگا فریر گارڈن میں ہم نے ویجیٹیبل گارڈن کھولا ہم نے باغ بن رستم میں ویجیٹیبل گارڈن کھولا برنز گارڈن میں ہم کھولنے جا رہے ہیں اسی طرح ڈسٹرٹ شنٹرل کے جو ہمارے پارکس ہیں پچھلے دنوں میں نے سرسید پارک کے اندر پھولوں کی ایکزیبیشن کا افتتاہ کیا تھا وہاں پر بھی یہ ویجیٹیبل گارڈن کو ہم یقینی بنا رہے ہیں اور سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ میرے سٹریٹ فوروڈ حکامات ہیں پارکس ڈپارٹمنٹ کو کہ ہمیں ان پارکس کو ریہابلٹیٹ کرنا ہے جہاں پر پانی کی سورس اویلیبل ہے یعنی کہ یا تو سب سوائل پانی اویلیبل ہے یا سیورج کا پانی آپ کے پاس اویلیبل ہے تاکہ آپ ان پلانٹیشن کو ان پھلوں کو ان پودوں کو لک آفٹر کر سکے تو برنز گارڈن کے اندر بھی ہم نے سب سے پہلے ریہابلٹیشن سٹارٹ کرنے سے پہلے پانی کی سورس کو یقینی بنایا سیورج کے پانی کو استعمال کرتے ہوئے سب سوائل ووٹر کو استعمال کرتے ہوئے ہم اس سبزے کو انشاءاللہ یقینی بنا رہے ہیں میں آپ تمام دوستوں کے توسط سے شہریوں کو ریکویش کروں گا کہ یہ جو حکومت یا آپ کی انتظامیہ آپ کے لیے اوپن سپیسز کو ڈیویلپ کر رہی ہے اس کو اون کیجئے اس کو اڈاپٹ کیجئے اور اس کو لک آفٹر کرنے میں اپنی انتظامیہ کی اپنی کی ایم سی کی اپنی ڈی ایم سی کی اپنی حکومت کی مدد فرمائے انشاءاللہ آنے والا وقت اس شہر کے لیے ہرا بھرا ہوگا پھلو پھولوں سے بھراوا ہوگا اور ہم اپنی پوزیٹیو ریمیز دنیا بھر کے سامنے اسی طریقے سے انشاءاللہ اجاگر کر پائیں گے پاکستان زندہ میں نے ابھی صبح کو ابھی آنے سے پہلے یہ خبر سنی کہ اس طرح کوئی ہائیڈرن بن رہے میری نالج میں نہیں ہے میں اس کو چیک کرواں گا وارٹر بورڈ کام سے اور اگر غیر خانونی طور سے اس کو بنایا جا رہا ہے غلط ہے وہ نہیں ہونا چاہیے جہاں تک پانی کے شہر میں مسائل ہیں وہ بڑے گمبیر ہے اور مسائل کو حل کرنے کے لیے حکومت سندھ اپنے وسائل کو بروے کار لاتے ہوئے کچھ ڈیویلپنٹ سکیمز کے اوپر کام کریں جس کے اندر ہب ڈیم سے ہم پانی لے کر آئیں گے کینجر سے سکسٹی فائیو ایم جی ڈیم پانی لے کر کہیں گے پلس ہم سمندر کا جو کھارا پانی اس کو میتھے کرنے کے بھی پلان کے اوپر کام کریں اس پروجیٹ کے اوپر کام کیا جا رہے اس کے ساتھ ساتھ میں وفاقی حکومت کو ریکویسٹ کرنا چاہوں گا کہ کراچی پاکستان کا انڈسٹرل کمرشل کیپٹل ہے آپ باتیں بہت ساری کرتے ہیں ابھی تک دو ہزار سولہ سے کراچی کے اضافی پانی کی شہ سو پچاس ایم جی ڈی پانی مختص کرنے کی درخواست مشترکہ مفادات کاؤنسل میں آج بھی پینڈنگ ہے وفاق نے اس چیز کو اپروو نہیں کیا میں چاہوں گا کہ کراچی والوں کو پانی کے مسائل پر لیو دینے کے لیے وفاقی حکومت کو اپنا کردار ادا کرنے کی ضرورت ہے اور صرف کے فور کی میں بات نہیں کر رہا ہوں میں اوورال کہہ رہا ہوں بکوز کراچی چونکہ پاکستان کی انڈسٹری کو چلاتا ہے پاکستان کو ذرے مبادلہ کما کے دیتا ہے میں سمجھتا ہوں ہنگامی بنیادوں پر یہ جو ڈی سیلنیشن پلانٹ وغیرہ کی اوپر ہم کام کریں اس کے اندر وفاقی حکومت کو پروینشل گورنن کو سپورٹ کرنا چاہیے یہاں کی انتظامیہ کو سپورٹ کرنا چاہیے تاکہ اور زیادہ جدت کے ساتھ اور زیادہ تیزی کے ساتھ یہ کام مکمل ہو سکے اور کراچی والوں کا جو پانی کا یہ دیرینہ مسئلہ ہے اس کو ہم سسٹینیبل بنیادوں پر انشاءاللہ حل کر سکے یہ آپ نے بڑا مشکل سوال کیا ہے بکوز ہم لوگ انفورچنیٹلی بہت زیادہ ریٹرک پر چلے جاتے ہیں نہ سرفراد احمد صاحب میرے رشتدار ہیں اور نہ کالیج کی پرنسپل سے میری کوئی دشمنی ہے میں سمجھتا ہوں میڈیا کو یا سوشل میڈیا کو کسی چیز کو رپورٹ کرنے سے پہلے چیزوں کے حقائق چیک کرنے چاہیے اس کے بعد بات کرنی چاہیے یہ جو پلوٹ ہے یہ کی ایم سی کا پلوٹ ہے یہ جو زمین ہے یہ کی ایم سی کی زمین ہے اور اسی زمین پر ماضی میں جو سٹی ڈسٹرٹ گورنمنٹ تھی اس نے کالیج تعمیر کیا جو کہ سن دوہزار بارہ میں وہ کالیج کمپلیٹ ہو گیا اور سن دوہزار سترہ میں اس وقت کے میر وسیم اختر صاحب نے سرفراد احمد صاحب کو کرکٹ اکیڈمی چلانے کے لیے جو کرکٹ گراؤن یا سپورٹ گراؤن والا پورشن تھا اس کو ہینڈ اوور کیا اور دوہزار سترہ سے اس کا کنٹرول سرفراد احمد صاحب کے پاس تھا بدختمتی کے ساتھ اس کے دو دروازے ہیں ایک دروازہ ہے جو کہ کالیج سے قریب ہے لیکن وہ گراؤن سے ہوتا با جاتا ہے اگر اس دروازے کو گاڑیوں کی عام دور سرف کے لیے استعمال کیا جائے گا تو وہ جو گراؤنڈ ہے وہ خراب ہوگا جس کی وجہ سے وہ کرکٹ اکیڈمی نے فیصلہ کیا کہ وہ دروازہ استعمال نہیں کیا جا سکتا تو یہ جو تاثر دیا جا رہا ہے کہ کوئی شخص کسی کی زمین پر قابض ہونے کی کوشش کر رہے یہ تاثر غلط ہے یہ زمین کی ایم سی کی ہے بلدیا عزمہ کراچی کی ہے اور اگر وہاں پر کالیج چل رہا ہے تو وہ کالیج کا پورشن مختص ہے اور اگر سپورٹس گراؤنڈ چل رہا ہے کرکٹ گراؤنڈ چل رہا ہے وہ کالیج کا حصہ نہیں ہے وہ الگ ہے جس کو اس وقت کے میئر نے سرفراد احمد صاحب کو کرکٹ پرپوزز کے لیے یا کرکٹ اکیڈمی کے پرپوزز کے لیے ہینڈ اوور کیا تھا تو میں سمجھتا ہوں بجائے اس کے کہ اس کے اوپر منفی سیاست ہو لوگ پروپگانڈا کریں ان چیزوں کو چیک کرنے کی ضرورت ہے جو کالیج کی پرنسپل صاحب ہیں ان کو بھی اس طریقے سے الزام تراشی کی طرف نہیں جانا چاہیے تھا اور خوش اسلوبی کے ساتھ کسی کی ذات کو ہرٹ کیے بغیر حقائق کو مد نظر رکھنے کے بعد اس معاملے کو حل کرنے کی ضرورتی یہ وہ حقائق ہیں جو میں چاہتا ہوں کہ عوام کے سامنے ہے تاکہ یہ جو الزام تراشی کسی شخص کی اس طریقے سے پگڑی اچھالنا میں دیکھ رہا ہوں سوشل میڈیا پہ ایک بڑا پروپگانڈا چل رہا ہے یہ غلط ہے سرفراد وحمد صاحب کو گراؤن وصیم اختر صاحب کے زمانے میں دیا گیا اور وہ گراؤن کالیج کا حصہ نہیں ہے تو خدارہ اس طریقے سے کسی کی پگڑی نہ اچھا لی جائے لیکن ہاں اگر کوئی مسئلہ ہے تو اس کو افام و تفہیم کے ساتھ خوش اسلوبی کے ساتھ قانونی تقاضوں کے این مطابق حل کرنے کی ضرورت ہے جو اسمان ڈار نام آئی ہوئے ہیں اور اب سے کچھ ارپیڈے انہوں نے انظام لگایا کہ سلوکومت تاول میں ہی کرتی کامیاب نوجوان پروکام جو ہے اس میں بھی کوئی تاول نہیں ہے سیہت کا ہاتھ میں تاول نہیں ہے وہ اس کو آپ لوگوں سے تاول کیوں نہیں کرتے اور اسی کے ساتھ جہاں ہم بہنگے ہیں کہ آپ جائیں گے اس طرف کو پوری جو 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 جس کا جو ہے نا جانے کے لیے جو رہداری ہے آپ کی طرف سے بھی پورا قبضہ ہے ساری پارکی کے گاڑیاں کری ہیں لوگ بیدر کرنی کریں ہیں